ٹیکنگ بڑھ کے مہندر ساغر تالاب کو ساف کرنے کے لیے اب شہر واسی آگے آئے ہیں یہاں کے اس سماح سے بھی انہیں وگر دنوں تالاب میں پھیلی جل کمبھی اور کچھر کو ساف کرنے کے لیے نگر واسی آگے آئے اور شرمدان کر تالاب کے گھاٹوں کو ساف ستھرا بنایا ٹیکنگ بڑھ کے لائف لائن کہے جانے والے مہندر ساغر تالاب میں پھیلی گندگی اور جل کمبھی کی صفائی کے لیے اب ساماجک کارکرتہ آگے آئے ہیں ویوین ساماجک سنگٹرنوں نے وگت دنوں تالاب کے کنارے فیل رہی جل کمبھی کو ساف کیا اس کے ساتھ ہی لوگوں نے یہاں پر کچھرے کو بھی ساف کیا لوگوں کے سہیوگ کے لیے مچھوہ سمیتی کے سدس سے بھی ناؤ اور جال لے کر پہنچ گئے سچتہ پریمیوں کا یہ عویان بدستور جاری ہے ہر دن صبح سے لوگ صفائی کرنے کے لیے جھٹ جاتے ہیں وہی لوگوں کے اس عویان میں شہر واسی بھی پورے اتصاہ سے جھٹے ہوئے ہیں میں نے دیکھا کئی سمائے سے تالاب میں بہت اتصاہ سے گندگی مہتی تھی بھائیہ لوگوں کو ساپ کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے بھی لگا کہ مجھے بھی اس میں سیوگ کرنا چاہیے اس لیے میں سب سے اپلیل کروں گا کہ اپنے تالاب کو سوکھ رہتنے کا پریاس کریں اور خاص کر اس میں پنی نہ ڈالیں جس سب سے یادہ سب سے یادہ پریشاد یا جو کچھ بھی ڈالتے ہیں پویجن سامگدیا کسی بھی پرکار کی تو اس میں سشیاد پنی کا اپیوگ کیا گیا ہے تو پورے گھاٹوں پر جگہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنی ڈالی ہوئی ہے تو اتنی اپیل کرتا ہوں سہرباسیوں سے کم سے کم اس میں پنی نہ ڈالیں اور پرساسن سے بھی سہیوگ چاہتا ہوں کہ اس میں اپنے ساپ سے جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کے سہیوگ کریں میرے محلے میں اس میں مہن ساگر تالاب کی بہت گندی اسٹیٹی میں ہے اور ہمارے آدھرنی شمانی پیدھان منتی دورہ چلائے گیا سوکشتہ اویان سے میں بہت پراہ ہوئی تھوں اس لیے میں اپنا ساگر تالاب بڑھ چڑھ کر اس میں مہن ساگر تالاب مہن ساگر تالاب ٹیکمگڑ میں پریٹن کا پرمخ گیندر ہے یہ تالاب شہر کی جیون ریکھا کہا جانے والا تالاب ہے ہر دن صبح صبح سیکڑوں لوگ یہاں گھومنے آتے ہیں تالاب میں فیلی جلکمبی اور کچھرے سے جہاں تالاب گندہ ہو رہا ہے وہیں یہاں آنے والے لوگوں کو بھی درگند کا سامنا کرنا پڑتا تھا اب تالاب کی صفائی ہونے اور جلکمبی نکل جانے سے یہ نجارہ بدل گیا ہے سماس سیویوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ تالاب میں پوجا کے فول اور پوجا کی انسامگری کا وشرجن نہ کریں اس کے ساتھ ہی تالاب میں پولیتھن فینکنے پر بھی باوندی لگائی گئی ہے یہ مہن ساگر تالاب ہمارے سہر کی لائف لائن ہے اس سے ہمارے سہر کا جلس تری بنا رہتا ہے اور سندرتہ بھی بنی رہتی ہے لیکن ابھی کچھ سمیے سے جلکمبی اور لوگوں کے دوارہ پوجا ساواگری اور کئی پکار کے کچڑے دالے گئے ہیں جس وجہ سے آج ہمارا تالاب اپنی سندرتہ کھو رہا ہے اور اس کو دیکھ کے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے تو جتنا بنتا ہے ہم لوگ صفائی سے آ جاتے ہیں اور جتنی صفائی ہوتی ہے اتنی کر دیتے ہیں ٹیگمگڑ کا مہندر ساگر تالاب شہر کی پہچان ہے تالاب میں صفائی ابھیان چلا کر شہر واسیوں نے صفائی کے پرتی اپنی پرتیودتات جتائی ہے ٹیگمگڑ سے صدیر جین کے ساتھ پیوری رپورٹ ڈیڈی نیوز موپال